سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ملتِ اسلامیہ کے غیور نوجہانوں امتِ مسلمہ کے مشفق بزرگوں اور میری عزتدار دیندار دینی بہنوں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں اگر آپ مارڈن ٹیکنالوجیز کو پانا چاہیں گے تو آپ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ٹیکنالوجیز بہتر اپ ڈیٹ بہتر سافٹ ویر آپ اور ہم پائیں گے ہر آنے والا دن ایک نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آ جاتا ہے لیکن اگر دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں تو ٹیکنالوجیز کو پانے کے لیے ہمیں آگے کی طرف جانا پڑے گا لیکن شریعت، دین، اسلام، محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف جانا پڑے گا آج تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کا فاصلہ ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرمائی ہوئے اس امت کے درمیان تو ہم جتنا پیچھے کی طرف جائیں گے دورِ نبوت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور دورِ نبوت سے جتنی دور ہوتے چلے جائیں گے فتنوں سے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا میں یہ بات حالات کو دیکھ کر زمانی کے اور گرد و پیش کے احوال کو دیکھ کر میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم مکمل فتنے کے دور میں آ چکے ہیں صلات و سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے صرف اس فتنے کے دور کے لیے نہیں بلکہ سب سے بڑا فتنہ جب دجال کا آئے گا اس وقت ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گتھی کو سلجھایا اور قیامت تک آنے والی الجھنوں کو سلجھا کر امت کے سامنے اپنی شریعت پیش کر دی ایک حصہ آمال کا ہے لیکن اس کا تعلق یقین سے ہے آدمی اگر ایمان میں داخل نہ ہو نماز پڑھتا رہے آدمی اگر ایمان میں داخل نہ ہو روزے رکھتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ رکھنا ایک پیکٹس تو ہو سکتی ہے نماز پڑھنا ایک پیکٹس تو ہو سکتی ہے مگر وہ اسلام کا حصہ اور مستحق جزا نہیں ہو سکتا وہ ریزلٹ نہیں پاسکتا وہ اس کے بینفٹ کا حصہ دار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس ایمان کو اختیار نہیں کیا ہے اس لئے عزیزہ نے ملت ارباب فکر و دانش اس دنیا میں جس طرح حق ہمارے ساتھ ساتھ ہے اسی طرح باطل ابلیس شیطان اور اس کی شیطانیت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور یاد رکھیں گا کہ ہم شیطان کو ہرا نہیں سکتے اسے اللہ نے جو قوت دی ہے وہ قوت اس لئے نہیں دی کہ ہم اس کو پٹک کے اس کے سینے پہ چڑھ جائیں قیامت تک شیطان کی شیطانیت بھی زندہ رہے گی تو میں آپ سے ارز کروں کہ قیامت تک آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی زندہ رہے گا آپ کی شریعت بھی زندہ رہے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے آپ کی توجہ قبر شریف سے پوری امت پر ہے آپ کی توجہ لہٰذا یہ جو فتنوں کا دور ہے بلکل مسلمانوں کی کشتیاں اس سمندر کے مجدھار میں ہے جس کی حیبت ناکیوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے لئے جو سب سے بڑی چائلنج ہے وہ یہ نہیں کہ مکان کیسے بنانا ہے انڈسٹری کیسے بنانی ہے بڑے مال و دولت کو کیسے جمع کرنا ہے اپنی اولادوں کو ٹیلنٹڈ کیسے بنانا ہے انہیں بڑے پیمانے پر کالیفائیڈ اور دنیا کی اچھی انورسٹیز میں کالیفیکشن اور ڈپلومہ کرنے کے لئے کیسے بھیجنا ہے بلکہ نہیں نہیں میں آپ سے سب کہتا ہوں اور واضح طور پر سچ کہتا ہوں یہ تمام ترقیہ اپنی طرف ہیں یہ تمام ترقیہ اپنی جگہ پر ہیں اور ان ترقیوں کو اور ان چیلنجز کو ان کامپیڈیشن کو ان اسپیشلائیزیشن کو ان تخصص کو ہمیں بالکل پانا ہے یہ ہمارا اچیو ہے انشاءاللہ میں سے حاصل کریں گے لیکن ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھ کر کریں گے انشاءاللہ مسلمان بن کر کریں گے انشاءاللہ انجینئر بنیں گے انشاءاللہ مسلمان بنتے ہوئے انجینئر ڈاکٹر مسلمان رہتے ہوئے ڈاکٹر دنیا کے ہر ترقی کی منزل پر چڑھنا ہے مگر ایمان کے ساتھ چڑھنا ہے انشاءاللہ نو کمپرمائز ایمان کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا نہیں ایمان پر خطرہ کیا ہے دیکھئے ایمان قبول کرنے کے لئے دو بول کافی ہیں مسلمان بننے کے لئے دو بول کافی ہیں مسلمان بننے کے لئے تمام چیزوں کے خرار نہیں اتنا کافی ہے کہ اللہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کہیں گے صاحب رسول نہیں رسول تو ہیں آخری رسول ہیں معاملہ اہی گان ٹھٹک رہی ہے لوگوں کی ایمان اہی پر بچے گا اور اہی پر جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں آپ خاتم النبیین ہیں لہذا اب اس چھوٹے سے جملے بر اور اس چھوٹی سی بات کو لوگوں نے اس بول کو بڑا معمولی سمجھ رکھا اور کسا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو بھی آپ کے بعد نبی تسلیم کر لیا تو کافر ہو جائے گا جیسے قادیانی بڑا مشہور ہے لوگ کے حساب قادیانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے بلکل نہیں جھوٹ ہے کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے وہ ہاں مسلمانوں جیسی شکل بنا رکھی ہے داری ٹوپی مسلمانوں جیسی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا اوریجنال اوریجنل مال اتنا بدبودار و گندہ ہے کہ وہ مارکٹ میں پیشی نہیں کر سکتا لہذا ان مکاروں کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہلیہ وہ ہماری اپنا لے مال اپنا بیچے شکل یونیفورم ہماری لے لے مال اپنا بیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم کی روایت ہے بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس جھوٹے مدعان نبوت ہوں گے یعنی قیامت تک تیس لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تیسیوں کہا ہے انہیں تیسیوں کو ملٹیپلائی کیا انہوں نے بہرحال یہ بحث اپنی جگہ پر ہے اب تک جو نبوت کے دعویٰ ہو چکے ہیں وہ تقریباً بیس سے بائیس ہو چکے ہیں کچھ لوگ پچیس کہتے ہیں تیس پورے نہیں ہوئے لیکن یاد رکھئے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے پیادے ہیں شکیل ابن حریف جیسے لوگ یہ چور ہیں پاکٹ مار ہیں ایمان کے اصل جو بڑے ڈاکو ہیں ان میں بڑے بڑے قادیانی مرزا قادیانی جس کی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں برانچز کھلے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کیے بڑے بڑے نبوت کے دعویٰ کیے ان دعویٰ کی شکار کون لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو مسلمان کے گھر سے تو ہیں لیکن ان کو اپنے گھر سے دین نہیں ملا اور بد نصیبی یہ رہی کہ کالج اور انسٹیوشن میں بھی دین نہیں ملا لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں سائنس پڑھائی جانی چاہیے میں آپ کے مشورے کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو دین اور اسلام کے ساتھ سائنس جیوگریفی میتھ ٹیکنالوجیز یہ ساری ڈیولپنٹ معلوم ہونی چاہیے لیکن یہ بحث کرنے والے کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو قرآن کی تفسیر پڑھائی جانا چاہیے اس وقت تو آپ ٹیوشن کا سہرہ لیتے ہیں ٹیوشن نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے اسلامی تعلیمات کا اس لیے کہ ٹیوشن اسلام کو سمجھنے کے لیے مولانا صاحب کو گھر میں بلا کر ٹیوشن نہیں کروایا جاتا ہے بلکہ ایک بوجھ کو اتارنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ نے دینی تعلیم کو بوجھ سمجھ رکھا ہے جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالجز میں جا کر انویسٹیز میں جا کر وہ ان کے شکار ہو جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان گول ہو چکا ہے بہت سمپل تاؤٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے آخری رسول آپ کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں کوئی پیغمبر نہیں کچھ نہیں سوال ہی نہیں اٹھتا تین کا کاروان آمان دوان علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو